ہیلو اور اتھا ملک توم ویلکم بیک ٹو می چینل چینل کو نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں آج میں اپنی انیلیٹکس دیکھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ بہت سارے لوگ ویڈیو سے دیکھتے ہیں لیکن اس کو سبسکرائب نہیں چاہتے تو پلیز آئی ریکرسٹیو تو سبسکرائب می چینل اور آپ مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پوزیٹیو کومنٹ کی دیں اگر کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو آپ وہ بھی کومنٹ کر سکتی ہیں اچھا دیئے میں آپ کے ساتھ سنڈے کے دے روٹین شیئر کر رہی ہوں یہ تقریبن برنچ ٹائم تھا گیارہ بجے اور پرہیٹس سے زیادہ کا ٹائم نہ ہوگا اور اس وقت جی بن رہا ہے ناشتہ بن رہا ہے اور یہ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں کیسے پینش اوملیٹ بنا رہی ہوں آپ کب جیسے اوملیٹ بناتے ہیں اسی طرح سے میں نے چیزوں کو کٹ کر لیا ہے سمیجی سپرنگ آنین تھے پالک تھی باریک ویلک اس کو میں نے کٹ لیا اور پیاز تھا اس میں ٹوماتر تھا انڈے تھے نمک مریج تھی اور پالک کی کونٹیٹس تھوڑی سی میں نے زیادہ رکھی تھی کیونکہ جو ہے نا پراتھی کی ساتھ کھانا تھا تو مجھے نا ویجیٹیبل ویڈا اوملیٹ بہت ہی اچھا رکھتا ہے اور آدمی بچوں کو بھی یہی دوں گی اس میں میں نے چھپا کے پالک تہلی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان کو پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا اور ساتھ جی میں نے سپرنگ آنین سویس میں ڈالے تھے اور کچھ اس طرح سے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور اس کے ساتھ جی میں نے چائے بنائی تھی اور ساتھ ساتھ جی میں آپ کے پاتھیں کرتے جاتی ہوں کچھ چوٹی موٹی سی کپ شپ لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بھی ہم ناشتہ پرپیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد میں بتاتے ہیں کہ میں نے ڈے کو کس طرح سے سپنٹ کیا تھا ویکنڈ پر میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ایک میل سکپ کرتا چاہتی ہوں کسی بھی کام پر اسی ہوتا ہے کہ تھوڑا ورپلوٹ بھی آپ کا کم ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ تھوڑی سی روٹین بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے میں نے کہا کیا کہ اس وقت پراتھے بنا لیا لیا تاکہ ہیوی ایک تفاہ بریکفرسٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں جو لنچ کا سسٹم ہے نا جو نورمل ہم کرتے ہیں وہ میں سکپ کرتا چاہتی کیونکہ دیلی روٹین میں ہم لوگ اسی پیٹرون کا فالو کرتے ہیں سکپ کرتے ہیں ایک دن تھوڑا دفرنٹ بھی ہونا چاہیے ہیدھر چی میں نے بنائی تھے پراتھے اور دیسے کی میں نے پراتھے بنائی تھے اور یہ بنائی تھے جی لیئے پراتھے اس نے گی لگا کے پر میں نے تھوڑا سا خوشکا ڈالا تھا اور کارڈنس پر میں تھوڑا سا گی کم تھا کارڈنس پر بھی گی لگانا بڑا زروری ہوتا تھا اور اس نے کٹ لگا کے سمپل میں نے اس کو رول کر لیا اور رول کر کے ہم لوگ نارمل پراتھے بناتے ہیں اسی طرق اس میں نے پراتھے بنا لیا تھے میدھر جی ساتھ ساتھ میں نے اوملیٹ بنائی تھا اور اوملیٹ میں نے ایک ہی پین میں بڑا سا بنا لیا تھا اور اس کو ایک ہی بنا کے پھر میں اس کو کٹ کر دوں گی اور کٹ کر کے پر میں پراتے کی طرح سرک کر دوں گے یہ لیکنے کتنے اچھے سی پراتے بنے تھے اور اوملیٹ بھی اچھا بن گیا تھا بس نا ایک مستیک میں سے یو وی کے نا مجھے تھوڑا بڑے سائز کا پین دینا چاہیے تھا ہم نے بلکل ہی سوار والے پین میں مجھے دکھ رہا تھا کہ سٹاپ میں زیادہ ہے اور پین تھوڑا چھوٹا ہے تو بس یہ ہے کہ لیکن اور اور پھر میں اس کو ہینڈل کر ہی گیا تھا کیونکہ اس کو سائیڈ چینج کرنے میں تھوڑا سا مجھے ایشو ہو رہا تھا سپیس تھوڑا سی کم تھی بٹ یہ ہے کہ اور 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 اچھا بن گیا تھا ناشتہ اور پھر ہم نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں تیار ہوئی اور پھر ہم گئے کے سٹور پہ تو آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سٹور پہ ہم نے کیا 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 دیا اور میں نے کیا کیچینے پر چیز تھی بڑے پیارے پیارے دیا تھے پھول کے دیوے تھے اور بڑا بلائی جنٹ لگ رہا تھا کچھ یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کے بعد جب ہم مین روڈ پہ آتے ہیں تھا وہاں پہ پہ دوٹرنی ڈیفرینٹ جہاں نا سنیری ہوتا ہے یہاں ہم پہنچ کرے سٹور پہ اور سب سے پہلے جی میں سلف کیے اور جو منی امپورٹنٹیزہ لینی تھی اپنی کاسمیٹکس پہ رہا ہے کچھ اس سکشن میں آگے تھی کیونکہ مجھے سن بلوک لینا تھا اور سن بلوک لگانا بہت ضروری ہے میں آپ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو کہوں گی کہ آپ اپنے فیس پہ سن بلوک ضرور لگائے کریں ڈیلی ایون کہ آپ نے باہر نہ ہی بھی جانا ہوتا تو آپ گھر میں بھی سن بلوک لگائیں سپیشل دی جب آپ کچن میں جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی سن بلوک لگانا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہاں سے میں نے ایک سن بلوک لیا تھا جو کہ مجھے چاہیے تھا وہ تو نہیں ملا لیکن بارہار میں نے ونسی کا ایک لے لیا تھا سپی سیوٹی پائیف کا مجھے چاہیے تھا سپی ونہنٹر تک کا کیونکہ میری لیزر ٹریٹڈ سکن ہے تو اس پہ تو بہت ہائی جو ہوتا نا پروٹیکٹڈ وہ وہاں مجھے چاہیے تھا بارہار لیے بھی میں نے لے لیا لیٹسی کیس کا کیا رزلٹ آتا ہے یہ کچھ نیل پولیش اور یہ بیکس ایوریٹھن یہاں پہ ہوتی ہے تو میں نے سب چیزوں کو دیکھ لیا تھا اور جو چیز میں پسند آئی میں نے لے لی بیکس چکر میں چاہیے نہیں تھے تو وہ تو میں نے نہیں لیے اور یہاں پہ نیل پولیش تو خیر میں ضرور دیتی ہوں اور میری بیٹی کو بھی پسند ہے تو یہ میری نیل پولیش تو میں ہمیشہ لیتی ہوں یہاں پہ کپڑے وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ نارمل یوز کی کپڑے پہی ہیں یہاں پہ نیل پولیش تو خیر لیتی ہوں ریڈیو میٹ ہوتے ہیں اور پہننے میں ایزی ٹو ڈیئر ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیں گھر آگئی تھی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا یہ چھوٹے چھوٹے سٹٹس ہے ایک ہی پیک میں کافی سارے مل جاتے ہیں تو یہ میں بھی اور میری بیٹی دونوں اور میں نے ایزی ٹو ڈیئر کر کے یہیوز کیا لیتی ہے پھر یہ رامین کی کچھ چیزیں لیتی ایک پوچ میں مجھے پسند آئی وہ لیتی یہ لوشن تھا یہ تھا یہ سن بلوک اور یہ میں نے لیا تھا اچھا یہ سن بلوک میں نے اس کو یوز کیا ہے بلکل ڈرائی نہیں ہے تھوڑا سا یہ مویسٹر آئیز ہے آپ کی سکن میں تھوڑا سا شائن لے کے آتا ہے لیکن یہ ہے کہ بلکل جیسے ہوتے ہیں بلکل بھی ڈرائی نہیں ہے اور بلکل بھی ڈرائی نہیں ہے کریمی سائز کا ٹیکسٹیر ہے اور یہ میں نے باڈی سپے کچھ لے لیا تھے بس یہیو موٹی موٹی چیزیں کچھ میں نے فریدی تھی یہ انہی کی مجھے ضرورت تھی یہ میں نے فریدی تھی یہ میں آپ کو رکھاتی ہے اس کی پیکنگ اگر ہے بڑی اچھی تھی اور سکینہ اماؤنٹ بھی بہت زیادہ ہے جس طرح ہمیں مجھ پہلے ایک سمپل ٹیوب فارم میں ہوتا تھا یہ بوٹل میں ہے اور پروپر اس کی پیکنگ بھی تھی اور اس ٹائپ کریے تھا اور کافی زیادہ اس میں کوارٹٹی ہے دو مہینے اگر ہم لگائیں تو بھی پھر جی اس طرح کی چیزیں تھی نیل پولیش تھی یہ لے لیے ساتھ میں یہ سبزی مجھے سبزی اس کو میں نے بنایا اور اسی طرح فالک لیوز کو سپرٹ کر کے اور فیر میں اس کو باش کرتی ہوں میں فائد کر کے اس لیوز نہیں کرتی کو ک piel کر دی اس کو میں نے دھو ریا جاتا اور یہاں پر تک sil sistر تک میں نے την چرش تھی پہلک میں نے بہت پاشش تھی مے ثیابته اور پاللک میں نے بہت پتھ آک نہیں لیا اسی طرح میں نے دھو ریا جی پالک کو اللہ کیا فریز یکے رکھدی ہوں پہ رکھتے کے طریقے میں میرے پھ میں متن پھا وری سارک ہے تھوڑی قطع پھ لوگ پالک کو میں نے اسی کے سے بوائل کر لیا تھا اور تھنڈا کر کے میں ایک باکس میں اس کو ڈال کے اس طریقے سے فریز کر دوں گی جب میں جا چاہی ہوگا تو میں نے اسی کے لیوز کر لوں گی بڑا ایسی وجہ تاہی ہے اس طرح کٹنگ کرنا بہت ہی پالک کو میں نے بوائل کر دیا تھا اور مٹھی جو باقی بچ گئی تھی اس کو میں نے واش کر کے کٹ کر کے سمپلی میں نے اس کو فریز کر دیا بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی شام آلماسٹ ہوئی رہی تھی اور یہ کچھ اور چیزیں میں لائی ہوئی تھی ان کو میں نے کس سے کنٹینرز اور جاز میں لگا جیا تھا اور کھانا میں نے آرڈر کر دیا تھا اور ویٹ کر رہی تھی کہ جلدی سے کھانا آجائے کیونکہ اس طرح کی سبزیاں بنانے میں بہتر ٹائم لگ جاتا ہے تو میں نے چیزیں نکال دی تھی چائی پی اور کھانا یہ دیکھیں ہمارا آگیا ہے ہم لوگ اب کھانا انجوائی کرتے ہیں اور یہ تھا آج کا ویلوگ بس ہی ہی پی میں ویلوگ ختم کروں گی اپنا آپ کا پسند ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تھوڑا سب ہی پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دی چکا take care see you in the next video